نمش کر ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا پجارہ ڈریم لائف کی ایک نئے ویڈیو میں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی ویڈیو پجارہ ڈریم لائف کے آپ کو کلکولیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پتچیس روپے کا پروڈکٹ لے کے جوائننگ کرنے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے اور کمپنی کتنا کتنا بانٹی ہے کمپنی کو کتنا بجتا ہے پروفٹ کے ساتھ تو یہ پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے کیونکہ دوستو کسی بھی سسٹم میں ہم کام کرتے ہیں تو اس کے کلکولیشن کے بارے میں اس کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ڈسٹیبوشن کتنا کتنا کیسے کیسے ہوتا ہے تو پوری جانکاری آپ کو دیں گے اور آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جان پائیں گے کہ بھارت کی یہ پہلی ایسی کمپنی ہے جو سب سے زیادہ پیسہ بانٹی ہے کہ اپنے ڈسٹیبوٹروں میں کوئی پی وی کا کوئی بی وی کا کوئی چکر نہیں ہے سیدھا یہاں پہ پیسوں کا کلکولیشن ہوتا ہے کس پرکار سے آپ میں پیسہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے فیس بک پیج جس ون سنگ جسی پہ دیکھ رہے ہو تو اس کو لائک اور فولو کیجئے گا کہ یہاں پہ ہم بہت سی جانکاری کے لیے آپ کے ویڈیو ریگلر اپلوڑ کرتے رہتے ہیں چاہے وہ موٹیویشن کے سمند میں ہے چاہے لائف لرنگ ویڈیو ہے چاہے آپ کی ویجنس گوئیڈ ویڈیو ہے تو انیاج ہوشنگڈیا پیٹ فارم کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریشن باکس میں مل جائیں گے اس سے آپ ہمارے انیاج ہوشنگڈیا پیٹ فارم کو بھی لائک اور فولو کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل ویڈیو کی آل آپ ٹو ڈیٹ کو آپ جرور سبسکرائب کرکے رکھیں بیل نوٹیویشن کو آن کرکے رکھیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پجارہ ڈریم لائف کے سمند میں اور موٹیویشنل لائف لرنگ ویڈیو ملتی رہتی ہے چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پجارہ ڈریم لائف جو کی پندرہ مارچ دوہیار تیج کو اسٹیبلش ہوئی یہاں پہ دوستو آپ کو پچیس روپے کی یہاں پہ جوائننگ ہوتی ہے جوائننگ آپ کی بلکل فری میں تو آپ کو ایک پجارہ ڈریم لائف کی سینٹڈ اگربتی جو ہے آپ کو ملتی ہے یعنی کہ جو پچیس روپے آپ نے لگائے وہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کے پروڈکٹ آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کئی پرکار کی انکم آپ کو ملتی ہے اور لاکھوں کروڑ روپے کے یہاں پہ آپ کو انعام بھی ملتے ہیں وہ کیسے ملتے ہیں وہ کلکولیشن کے حساب سے یہاں پہ ملتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں کہ آپ نے جوائننگ کیا پچیس روپے لگا کے یہاں پہ آپ کو ساتھ میں ہینڈ ٹو ہینڈ یہاں پہ پروڈکٹ مل جاتا ہے اپنے اپ لین کے مادم سے یا پھر کمپنی سے بھی آپ کو پروڈکٹ براپت ہوتا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کا ایک لیول سے پندرہ لیول تک کا یہ پلان رہتا ہے آپ کو فرس لیول میں جس کو بھی آپ اپنے نیچے ریفر کرتے ہیں جس کو بھی آپ جوائننگ کرواتے ہیں وہاں سے آپ کو ڈھائی روپے پر جوائننگ ملتا ہے یعنی کہ دس پرسنٹ اماؤنٹ کمپنی یہاں پہ بھی بانٹ دیتی ہے اس کے بعد دوسرے لیول سے لے کے ساتھ میں لیول تک آپ کو ایک ایک روپے پر لیول سے ملتا ہے جو کہ چھے لیول بنتے ہیں چھے روپے اس میں کمپنی بانٹ دیتی ہے اس کے بعد آٹھ میں لیول سے لے کے پندرہ لیول تک پچیس پیسہ پر لیول پہ آپ کو پر جوائننگ پہ ملتا ہے جو کہ اگر آٹھوں لیول کی بات کریں تو دو روپے یہاں پہ اس میں آٹھ سے پندرہ لیول میں بڑھ جاتا ہے اگر یہی بات کریں ہم فرس لیول سے لے کے پندرہ لیول کی تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے ساڑھے دس روپے آپ کا یہی پہ ہی کمپنی بانٹ دیتی ہے اس کے بعد دوستو کمپنی نے آپ کو پروڈکٹ بھی پہنچانا ہوتا ہے ڈلیوری بھی کروانے ہوتی ہے وہ آپ سے کوئی ایکسٹرا پیسہ اس کا نہیں لیتی ہے یعنی کہ اپنے پروفٹ میں سے ہی دو روپے نکال کر پر پروڈکٹ کوئیر کا دو روپے کوئیر چارج کے روپ میں اسی پروڈکٹ کے اندر سے ہی کمپنی نکال کر رکھتی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم نے بتایا کہ یہاں پہ لاکھوں روپے کے انعام آپ گھر بنانے کے لیے پیسہ دیش ودیش کی یاترہ ہر پرکار کے یہاں پہ گفٹ اور روپے آپ کو دیے جاتے ہیں اس میں بھی کمپنی اسی پچیس میں سے ہی دھائی روپے اس میں سے بھی علاقہ رکھتی ہے اور سمیہ سمیہ پہ آپ کو جو ہے گفٹ اور روپے جو ہے وہ دیتی رہتی ہے اگر ہم پورا ٹوٹل کلکولیشن کر کے دیکھیں تو یہ پورے پندرہ روپے یہ ہو جاتے ہیں آپ کے فرسٹل میں دھائی روپے دو سے ساتھ تک چھے روپے اور آٹھ سے پندرہ تک دو روپے اور پھر آپ کا پڑکٹ کریر چارج دو روپے لیتی ہے اور گفٹ اور ڈیوارز کے لیے دھائی روپے یہ ٹوٹل پندرہ روپے جو ہے آپ کو کمپنی بانٹ دیتی ہے اسی پچیس روپے میں سے اب آپ سوچیں گے دوستو پچیس روپے کمپنی نے آپ سے لیا اس کے بدلے آپ کو پڑک در دیا اور پندرہ روپے اس میں بانٹ دیئے اب آپ سوچیں گے کہ اس میں سے کمپنی نے مینوفیکچرنگ چارج بھی اپنا رکھا ہوگا مینوفیکچرنگ کا خرچہ بھی آتا ہوگا اور کمپنی کے آفیس بھی ہیں وہاں پہ سٹاہ بھی کام کرتا ہے لیکٹی سٹیٹی کا بھی بلاتا ہے ہر پرکار کا وہاں پہ خرچہ لگتا ہے تو اس کے لئے بھی کمپنی کو تھوڑا بہتا مارجن جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دس روپے کمپنی اپنے پاس رکھ رہی ہے اپنے پورے خرچے کے لئے اپنے آفیس کے خرچے کے لئے اپنے سٹاہف کے خرچے کے لئے اور دوستو اگر تھوڑا بہتا ایک آدھا روپے کمپنی کوئی سی کو بچے گا نہیں تو کمپنی وہ چل نہیں پائے گی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ پرسنٹج کا ہم دیکھیں تو یہاں پہ ساٹھ پرسنٹ پیسہ جو ہے وہ پوجارہ ڈریم لائف اپنے ڈسٹیبوٹروں میں بانٹ دیتی ہے یہ پہلی ایسی کمپنی ہے جو سب سے زیادہ پیسہ اپنے ڈسٹیبوٹروں بانٹتی ہے آپ بولیں گے کہ دوسری کمپنییں بھی ہے جو ساٹھ پرسنٹ ڈسٹیبوشن کرتی ہیں لیکن اگر آپ دوستو ان کے پیوی بیوی کے چکر سے نکل کے دیکھیں گے تو بڑی مشکل سے وہ بیس تیس پرسنٹ پیسہ ہی اپنے ڈسٹیبوٹروں بانٹتی ہے کیونکہ کیونکہ وہ دوسری کمپنیاں جو پیسہ بانٹتی ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ اپنا بیوی کے حساب سے بانٹتی ہیں پیوی بی کی حساب سے وہ بانٹتی ہیں ساٹھ پرسنٹ لیکن یہاں پہ سیدھا روپیوں کا کلکولیشن ہے نہ کوئی پیوی کا چکر ہے نہ کوئی بیوی کا چکر ہے یا سیدھا گا سیدھا ساٹھ پرسنٹ پیسہ کمپنی اپنے ڈسٹیبوٹروں میں بانٹ دیتی ہے اس کے علاوہ بھی کمپنی دوستو سمیں سمیں پر اپنے ڈسٹیبوٹروں کے لیے گیفٹ ریوارڈ جو ہے اور ٹور وغیرہ نکالتی رہتی ہے جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ شیمولہ منالی کا ٹور جو ہے وہ چل رہا ہے وہ بھی ایک ایکسٹرا ٹور جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے تو اسی برکار کے اور گیفٹ ریوارڈ کمپنی سمیں سمیں پر اپنے ڈسٹیبوٹروں کے لیے نکالتی رہتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے پورا کلکولیشن سمجھا ہوگا کہ پچیس روپے کا جوائننگ لے کے پچیس روپے کا پروڈکٹ لے کے کمپنی کتنا مارجن اپنے پاس رکھتی ہے اور کتنا کس چیز میں ہاں پھر ڈسٹیبوٹ کرتی ہے آپ کا کوئی بھی کواری ہو کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ وکس میں کمنٹ کیجئے گا ہم کوشش کریں گے آپ کے کمنٹ کا رپلائی دینے کے لیے تو فیلال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جلدی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب پہ کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بنے رہے گا ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور ہمارے فیس بک پیج پہ ملتے ہیں نمشکار دھنیوہ جے جے پجارہ ہر گھر پجارہ